جو پتنیاں یہ پانچ چیزیں مائکے سے لاتی ہیں ان کے پتی ہو جاتے ہیں کنگال دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو اگر ایک بیٹی اپنی مائکے سے اپنے سسرال کبھی لاتی ہے تو اس کے گھر کی بربادی تیہ ہے لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی گلتیوں کے بارے میں جو اگر آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں تو انہیں ترنت صدھار لیں ورنہ آپ کو کنگال کر سکتی ہیں دوستو اپنے واسطو کے بارے میں تو سنا ہوگا ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ واسطو کہ آپ کا واسطو خراب ہو تو کوئی کام صحیح نہیں ہوتا حالانکہ ہر ویکتی اس بات پر وشواس نہیں کرتا پر جو سچ ہے وہی تو سچ ہے دوستو کئی بار ہماری کچھ غلط عادت ہمیں کئی طرح کی سمسیوں میں ڈال سکتی ہے یدی ہمیں ان کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہو تو ہم آنے والی سمسیوں سے بچ سکتے ہیں واسطو کینوسار یدی آپ جیون میں چاہتے ہیں آپ اپار دھن اور سکھ شانتی تو بتائی جانے والی باتوں کا دھیان گھر میں ضرور رکھیں ایسا کرنے سے کبھی دردتہ اور گریبی نہیں آئے گی تو چلیے جانتے ہیں کہ کن کاموں کو نہ کرنے سے آپ اپنے پاس سے گریبی کو ہٹا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ یدی اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوستو اگر آپ اپنے بیڈروم میں دروازے کی طرف پیار کر کے سوتے ہیں تو واسطو کے حساب سے بلکل صحیح نہیں ہے ایسی مانتہ ہے کہ ایسا کرنے سے لکشمی آپ کے گھر میں نہیں آتی ہے اور جو آتی بھی ہے وہ دروازے سے ہی لوٹ جاتی ہے نمبر دو آپ کو بتا دیں آپ کے گھر میں لگی گھڑی کا بھی واسطم میں بہت بڑا سمبند ہے آپ کو تکیہ یا سر کے نیچے میں بیڈ کے سامنے وہ پیچھے گھڑی رکھ کر نہیں سونا چاہیے اسے انسان کا دماغ نکراتمک سوچتا ہے اور اس کے پاس کبھی لکشمی نہیں دکھتی نمبر تین اسی طرح آپ کا بیڈ بھی آپ کے لیے واسطو کا ایک ادھارن پیش کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ واسطو کے انسار یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ جس بستر پر سوتے ہیں اس پر بہت ہی سادھارن رنگ کی چادر اور تکیہ ہونا چاہیے اتیدھے گہرے چمکیلے رنگ والی چادر وے تکیہ کے کور سے بھی لکشمی نہیں ٹکتی اسی لئے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے نمبر چار اگر آپ کی بیڈ پر کوئی بھی الیکٹک چیز ہے تو یہ بھی آپ کے واسطو کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ سوتے سمیں آپ اپنے پاس کسی طرح کا پنکھا یا کوئی اور چیز بیڈ پر نہ رکھ کر سوئیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں لکشمی نہیں آتی ہے نمبر پانچ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے گھر میں جن لوگوں کی مردی ہو جاتی ہے ہم اکثر ان کی فوٹو گھر میں لگاتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ جس کمرے میں آپ سوتے ہیں وہاں پر مندر نہ ہو اور نہ ہی بیڈ روم میں پوروجو کی فوٹو لگنی چاہیے اس سے اشوب مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں لکشمی نہیں آتی ہے نمبر چھے واسطو کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں اور آپ کے پورے گھر میں ماں سہاری زانوروں کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور کسی ید کی تصویر بھی نہ لگائیں ایسا کرنے پر آپ کے گھر میں لکشمی نہیں آتی ہے یہ واسطو کے انسار ٹھیک نہیں ہے دوستو شاستر میں کچھ ایسی چیزوں کا ورنر ہے جو پتنی کو اپنے مائکے سے کبھی نہیں لانے چاہیے ورنہ یہ پتی کی بربادی کا کارن بن سکتی ہے ہو سکتا ہے پتی کنگال ہو جائے بیٹیوں کے لئے ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ انہیں ایک اچھا سسرال اور پیار کرنے والا پتی ملے سسرال میں ان کی بیٹی کا مان سممان کیا جائے اور سسرال میں کئی خوشیاں ہی خوشیاں ہو لیکن کئی بار ماں باپ کچھ ایسی گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹی کو اس کے پتی کو جیون بھر دکھ سہنا پڑ سکتا ہے بیٹی کو دی گئی کچھ چیزوں کے کارن اس کے جیون میں خوشیوں کی بزائے دکھ آتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ بیٹی کو کون سی چیزیں گلتی سے بھی نہیں دینی چاہیے نمبر ایک بیٹی کو کبھی بھی مرچ نہ دے اس سے اس کے شادی شدہ جیون میں کڑوات فیل سکتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ مرچ رکھے گئے تو اس کے اور اس کے پتی کے رشتوں میں تقرار ہوتی ہے بیٹی کو فل یا سوکھے میوید دے سکتے ہیں یا شوو مانا جاتا ہے نمبر دو لوگ بیٹی کو گرستی کے لیے چولہ دیتے ہیں ایسا کبھی نہ کریں چولہ دینے سے مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے پریوار میں اپنا چولہ الگ کر لیتی ہے چولے کی بزائے آپ انہیں گھر گرستی سے جڑی دوسری چیزیں دے سکتے ہیں نمبر تین بیٹی کو بھول کر بھی تیز دھار والی چیزیں نہ دیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے رشتوں میں گھلنے ملنے سے روک رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کو میٹی چیزیں دے سکتے ہیں نمبر چار اس کے علاوہ بیٹی کو بھول کر بھی اچار دے دینے سے اس کے رشتے میں کھٹاس آ جاتی ہے جبکہ آپ کھانے پینے کی باقی چیزیں دے سکتے ہیں دوستو اگر کسی پتی کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے مائکے سے وحس مان سممان نہیں ملتا ہے جس کے آپ حق دار ہیں اور اب وہی مان سممان پانا چاہتے ہیں یہ ہے اگر مہیلاؤں کو یا اگر مہیلاؤں کو اگر کسی پتنی کو لگتا ہے کہ آپ کے پتی کی عزت اور آپ کے گھر والے نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ بے حسرل اپائے کر سکتے ہیں کچھ ہی دن میں آپ کو اس کا سر دیکھنے کو ملے گا آپ کے پتی کو وہ مان سممان آپ کے مائکے میں ملے گا جس کے میں حق دار ہیں اور کوئی چاہتا ہے کہ سماج میں سبھی لوگ اس کا آدھر کریں اور اسے مان سممان ملے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹیو انرجی کے قرن ویکتی کو جت مان سممان نہیں ملتا ہے وہی جوتش میں کچھ ایسے اپائے بتائے گئے ہیں ساتھ ہی کافی لوگ آپ کا آدھر بھی کرنے لگتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے اپائےوں کے بارے میں نمبر ایک رات کو سوتے سمیں ایک تامبھے کے برطن میں پانی رکھ کر سونا ہے اور اس برطن میں آپ کو سونے یا چاندی کا کوئی سکھا یا ابوشن ڈال دینا ہے اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے بینا کلہ کیے اجل کو پی جانا ہے ایسا کرنے سے ویکتی کو ساتھ ہی اس اپائے سے جتنا بھی ان تناب آپ کے جیون میں ہیں وہ بھی سماپت ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں یا آپ کے من میں کوئی بھی تناب ہو وہ سب سماپت ہو جائے گا نمبر دو رات کو سوتے سمیں اپنے پلنگ کے نیچے ایک برطن میں تھوڑا سا پانی رکھیں اور صبح وہ پانی گھر کے باہر فیک دیں ایسا کرنے سے واد ویواد یا کوئی ویکتی آپ کے اوپر آروپ لگاتا ہے تو وہ بھی سدھ نہیں ہوتا ہے اس اپائے کو کرنے سے آپ کو سبھی پرکار کے واد ویواد سے سرکشہ ملتی ہے اسے آپ کے اوپر جتنی بھی نکرات مکتا ہے یا اگر گھر میں نکرات مکتا ہے وہ سب اس پانی کے دوارہ گھر سے باہر نکل جائے گی روزانہ یہ اپائے کریں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا اثر دکھنے لگے گا نمبر تین دوستو سماج میں مان سممان کے کی پرابطی کے لیے سمبندی سمسیوں کے لیے اتوہ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ کو کبوتر اور چڑیوں کو چاول بازرہ کا مشرن ڈالنا چاہیے وہیں آپ کو بازرہ شکروعار کے دن خریدنا ہے اور شنیوار سے یہ پرکریہ شروع کرنی ہے ایسا کرنے سے بہت لاب ملتا ہے اور مان سممان کے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو آپ کو نوکری بھی مل جاتی ہے ساتھی بہتوار کے دن گن پتی جی کو دھوپ عرپیت کرنے سے ویکتی کو مان سممان کی پرابطی ہوتی ہے تو دوستو میں آشا کرتی ہوں کہ یہ زانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی یدی اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کے ایوام شیئر ضرور کریں دھنیوات دھنیوات